بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹ آئیم محمد زاہد محمود لیکچر فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیزیکل ایڈوکیشن ویڈ زاہد بہت سارے بچوں کی کیریز تھیں کہ سر کے پی کے میں لیکچر فیزیکل ایڈوکیشن کے انٹریو سٹارٹ ہو چکے ہیں تو کانڈلی اس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز بنائیں لاس ویڈیو میں ہم والی وال کے مطلق کو چیزیں ڈسکس کی تھی اور آج انشاءاللہ ہم اس میں استعمال ہونے والے جو ٹرمز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ بیٹا میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں دو چیزوں کو مدد نظر رکھا جاتا ہے ایک تو پبلک سروس کا ایکزیم جو ہے جس میں پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے خواہ فیڈل پبلک سروس کمیشن ہے یا کسی بھی صوبے کا جو صوبائی پبلک سروس کمیشن ہے اس کا ایکزیم اس میں آنے والے سوالات اور انٹریو کے دوران پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات کیونکہ الحمدللہ تقریباً دس سے پندرہ انٹریوز میں نے پبلک سروس کمیشن کے دیئے اور وہاں پہ سلیکشن بھی ہوئی میری اور اس کے بعد پھر یہ یونسٹری تک کا سفر یہاں پہنچا ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں میرے علم میں آئیں وہاں سے وہ آپ تک مہچا سکوں تاکہ آپ لوگ بھی اچھے طریقے سے تیاری کر کے کامیابی حاصل کر سکیں تو انشاءاللہ میری ویڈیوز کے اندر ان دونوں چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے کیونکہ یونسٹری کا جو ایکزیم کا طریقہ کارہ ہے اور جو جاب کے لیے جو پبلک سروس کمیشن کا ایکزیم کا طریقہ کارہ ہے وہ کوئیٹ ڈیفرنٹ ہے تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیوز کو آپ مکمل سنیں گے تو آپ کی علم میں اضافہ ہوگا آج ہم یہ ویڈیوز کی شکل میں آپ تک علم پہنچے گا انشاءاللہ نیکس جو ہونے میں آپ سے سلائیڈ بھی شیئر کروں گا نمبر ون پہ آجاتی ایس ایس والی وال کے دوران ہونے والی وہ آپ کہہ لیں وہ ریلی ہے وہ ہٹ ہے وہ آپ کا سمیش ہے کہ جس سے آپ کا نیکس جو آپ کی اپوننٹ ٹیم ہے اس کا کوئی کھلاڑی اس کو ٹچ نہیں کر پاتا اور وہ گراؤنڈ کے اندر گرتی ہے شرط یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اندر گرے اور وہ جو سپائک کرنے والا سروس کرنے والا جو کوئی بھی کھلاڑی ہے اس ٹیم کو پوائنٹ ملے تو ایسی سروس ایسی ریلی جس میں مخالف جو کھلاڑی ہے وہ بال کو ٹچ بھی نہ کر سکے اور وہ گراؤنڈ کے اندر گرے تو ایسی ریلی کو کیا بولتے ہیں ایسے پوائنٹ کو کیا بولتے ہیں ایس بولتے ہیں والی وال میں اٹیک آپ کو پتا ہے سپائک کرنا جمپ لے کر نیٹ کے اوپر سے بال کو مخالف کے کوٹ کا جو فرنٹ اور بیک زون ہے اس کے اندر بال کو گرانا تو اس کو اٹیک بولتے ہیں بلوک نیٹ کے سامنے مطلب آپ کا مخالف ٹیم کا کھلاڑی آپ کو سمیش کر رہا ہے سپائک کر رہا ہے تو ایسی صورت میں نیٹ کے سامنے جو کھلاڑی ہاتھ کھڑے کر کے بال کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بلاغ کہتے ہیں اور بلاغ کرنے کے بعد آپ دوبارہ کھیل سکتے ہیں ویسے تو تھری ٹاچ ہے لیکن جو بلاغ کا آپ کا ٹاچہ وہ کونڈ نہیں ہوگا اور عام روٹین میں بھی اگر آپ دو ہاتھ لگاتا لگا لیں گے تو فاول ہو جائے گا لیکن بلاغ کی صورت میں جو بلاغ کرنے والا کھلاڑی ہے اس کے لئے یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ اس نے بلاغ کیا اور بال اس کے ہاتھ کو لگا تو پھر سے بھی وہ اس کو کھیل سکتا ہے ڈگ ڈگ کا مطلب ایسے لفظی مطلب تو خندق کا ہے گڑے کا ہے تو یعنی بال کو لینا دونوں ہاتھوں سے لینا ون ہنگ ڈگنگ کرنا ڈو ہنگ زمین پہ گرتی ہوئی بال کو آپ جو ہے وہ ہاتھ نیچے کر کے اس کو اٹھاتے ہیں ڈیفنس کرتے ہیں تو اس کو والی وال کی ہم ٹرنز میں اس کو ڈگ بولتے ہیں ڈنک a soft finest shot where a player direct the ball with their finger tips to place in one spot and an opponent court یعنی کہ انگلیوں کے ذریعے سے آپ بال لیتے ہوئے اپنے کسی خراری کو دیتے ہیں یا دوسری ٹیم کے کوٹ کے اندر پھینک دیتے ہیں تو اس کو ڈنک بولتے ہیں free ball a ball that is sent to over the net by an opposing team in a way that allow a receiving team an easy opponent یعنی ایسے بلکل آرام سے سکون سے آپ نے بال پور کر دیا نیٹ کے پور تو جس کو اگلی ٹیم جو ہے وہ آسانی سے لے سکے اس کو ہم کہتے ہیں جی free ball آگے آگے ہے liبرو اچھا liبرو کے بارے میں ہم نے کچھ پہلے بھی تذکرہ کیا تھا liبرو جو ہے یہ 1999 یعنی 1999 کو liبرو انٹریوز کیا گیا دو لبرو liبرو جو ہے وہ back zone میں کھیلتا اور back zone میں بھی پانچ اور چھے کی position ٹپ کھیلتا ہے کیونکہ نہ وہ service کر سکتا ہے نہ spike کر سکتا ہے نہ setting کر سکتا ہے وہ صرف defensive player ہے وہ digging کر سکتا ہے اور next term ہے rotation rotation کے بارے میں ہم نے detail سے discuss کیا تلیہاں پھر میں آپ کو بتا چلوں کہ جو کھلاڑیوں کی position ہوتی ہے وہ anti clock wise ہوتی ہے یعنی 1 one two three four five six یعنی پہلی اگر ہم attack zone کی بات کریں تو two three اور four first row میں ہوتے ہیں اور five six اور one جو ہے وہ back row میں ہوتے ہیں تو جب rotate کرتے ہیں تو پھر ہم clockwise کرتے ہیں یعنی جو one ہے وہ six کی six five کی five پھر four کی four three کی three two کی اور two one کی position پہ اس رجسرہ ہمارا clock چلتا ہے اس وحیسے rotation کرتے کب ہیں کیوں کرتے ہیں number one پہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو team جو ہے وہ balance ہو سکے یہ نہیں ہے کہ ایک smash کرنے والا اور ایک setter ہے اور وہ ہی کھیلتے رہے اور باقی لوگ سارے جو ہے نا وہ تماشے بن کے کھڑے رہے ہیں ground کے اندر بھی نہیں سب لوگ جتنی بھی skills ہیں جس میں defense ہے spike ہے setting ہے کہ تمام لوگوں کو یہ آنے چاہیے اور تمام لوگوں کی برابر contribution اس لیے rotation کرتے ہیں اور کرتے تھا میں جب ایک دفعہ service لینے کے بعد دوسری مرتبہ آپ service لینے کا حق رکھتے ہیں یعنی آپ نے service کی ایک پوائنٹ ملا دو ملے تین ملے جب آپ نے lose کیا تو دوسری ٹیم کو service مل گئی تو اس ٹیم نے ایک پوائنٹ لیا دو چار سو جتنی پوائنٹ لیا پھر سے جب دوبارہ آپ کے پاس service آئے گی تو پھر آپ rotation کریں گے کلاڑیوں کو rotate کریں گے وہ ایک بقیدہ طریقہ کارگ مطابق set set جس کو ہم عام زبان میں جب ہم کھیلتے ہوئے جس کو ہم booster بولتے ہیں وہ بال کو کھڑا کرنا اور اس کے والی وال کی زبان میں ہم setter کہتے ہیں جس کو بال کو set کرتا ہے تاکہ جو spike کرنے والا وہ پیچھے سے آکے زور سے اس کو spike کر سکے جس کو ہم smash بھی بولتے ہیں تاکہ نمبر لیا جا سکتے serve the act of putting the ball into play by hitting it over the net from behind the service line service line سے پیچھے جو 8,9 میٹر کا service zone ہوتا ہے اس کے اندر سے کھلاڑی جو ہے underhand overhand ٹھیک ہے اور smash service یا round service کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے بال کو جسے کھیل کا آغاز کرتا ہے اسے service بولتے ہیں service ace اب پہلے اس ہم نے پڑھا تھا service ace وہ service ہے جس میں کھلاڑی جو ہے وہ service کرنے والا service کرتا ہے اور مخالف team کے court میں جا کے بال گرتی ہے جس کو کوئی اس کی team کا کوئی بھی کھلاڑی touch نہیں کر پاتا اور وہ service کرنے والے team نمبر اصل کر لیتی ہے next side out when serving team makes an error resulting in the loss of the serve to other team یعنی وہ جب کوئی team service کرتے ہوئے غلط service کر دے out چلے جائے side پہ چلے جائے یا انٹینے سے باہر چلے جائے اچھا یہاں انٹینے بھی آگے انٹینے کو بھی discuss کرتے ہیں rotation error rotation error سے مراد ہے کہ rotation کرتے ہوئے اگر کوئی team غلطی کرتی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے when players are not in the correct rotational order when serving تو یعنی وہ سروس سے پہلے آپ نے کرنا ہوتا ہے rotation error سے مرادی ہے کہ جیسے آپ نے کرنی تھی rotation ویسے نہیں کی تو یہ rotational error ہے مقالف team کو اس کی سروس دے گا جوست stimulaneous contact above the net by two opposing players often occurring at the net during block یعنی جوست بولتے ہیں جب net کے اوپر دو کھلاڑی دونوں teamوں کے مقالف کھلاڑی at a time بال کو کھیلیں اور جب آپ پتا کہ یہ تو اگر انہوں نے فاول نہیں کھیلا تو کھیل جاری رہے گا لیکن اگر اس کے دوران کوئی فاول ہو گیا تو ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو let کرا دیتا ہے what is let let یہ ہے جب دو کھلاڑی at a time فاول کر لیں جو ریفری کو یہ فیصلہ کرنے میں دشواری ہو جائے کہ کس ٹیم نے پہلے فاول کیا یا دونوں ایک ایک گیم میں کر رہے ہیں تو اس میں let ایک ایسی ریلی ہوتی ہے جس کے دوران کسی کو بھی نمبر وارڈ نہیں کیا جاتا سکور نہیں دیا جاتا اور کن صورتوں میں ہوتی اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے سروس کی درستے میں بال پھٹ گیا بال نیٹ سکراس کر کے آگے چلا گیا اچانک سی اینڈور کھیل رہے ہیں تو لائٹ چلی گی یعنی ایسی چیزیں ایسی common سی چیزیں جب وہ ہو جائیں تو پھر کسی بھی ٹیم کو نمبر نہیں ایوارڈ کیا جاتا تو اس کو لیٹ بولتے ہیں اب ریلی کیا ہے جب تک کھیل جو ہے وہ بال کھیل میں رہتی یعنی آپ ادھر سے کھیل رہے ہیں دوسری ٹیم ادھر سے کھیل رہی ہے بال نہ تو اٹھ گیا نہ زمین پہ گرا وہ اس کے لیے دو بار ہاتھ لگی دس بار یا جتنی دیر وہ بال کھیل میرا اس کو ہم ریلی بولتے ہیں آگے آگے انٹینہ اب انٹینہ کیا ہے نیٹ کی جو لیندھ ہے یعنی ویٹ تو ایک میٹر ہے لیندھ ساڑھے نو سے دس میٹر تک ہوتی ہے تو رہے گا نیٹ نو میٹر یعنی اگر دس میٹر ہے تو آدھا میٹر ادھر سے آدھا میٹر ادھر سے پول باہر ہوں گے اور وہاں پہ جب پورا نو میٹر ہو جائے گا تو اس پہ انٹینہ لگے گا نیٹ کے ساتھ انٹینے کی اچھائی ایک شاری اسی میٹر ہوتی ہیں ایک میٹر اسی سینٹی میٹر ایک میٹر تو وہ نیٹ کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے کیونکہ نیٹ کی چوڑائی ایک میٹر ہے اور ایٹی سینٹی میٹر وہ نیٹ سے اوپر ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ بال جو بھی آئے گا وہ ایک خاص ڈیریکشن یعنی اس نو میٹر کا جو ایریہ ہے اس کے اندر سے انٹینے کے اندر سے گزرنا چاہیے مخالف کوٹ میں یعنی بال سائیڈ پہ بھی چلا گیا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے کھلاڑی کھیلے اور وہ سائیڈ سے ریٹرنیبل اٹیک دیٹ ریزلٹ سین اپوائنٹ یعنی سمیش کرتے ہیں اور وہ آپ ریٹرن واپس نہیں آتی ٹھیک ہے وہ وہاں گر جائے ان کو لگ کے آؤٹ چلے جائے یعنی جس سے آپ کو نمبر مل جائے اس کو کیا بولتے ہیں کل ریلی بھی ہم پڑ چکے ہیں اوور اینڈ سروس بھی ہم پڑ چکے ہیں اس کے علاوہ کچھ سوال تھے جو لاشٹلی میں نے ڈسکس کیے تھے اس میں یہ تھا کہ آپ کو اکثر بچے جو کھیل بھی رہے ہوتے انہیں نہیں پتا ہوتا کہ والی وال کے لیے ٹمپریچر کتنا چاہیے ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سولہ سے پچیس سنٹی گریٹ ٹمپریچر ہونا چاہیے اوپر اینڈور زیاری سی بات ہے کیونکہ گیمی اینڈور ہے اگر جمنیزیم کے اندر ہو رہا تھا اسی صورت میں کتنی ہوں چاہیی تک کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے سات میٹر تک کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے روشنی کتنی درکار ہے ایک ہزار سے پندرہ سو لکس روشنی درکار ہوتی ہے دس سے بیس جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو لائٹس ہیں وہ اینڈور کی صورت میں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ خاص خاص چیزیں تھیں جو والی والک مطلق رہ گئی تھی اور مزید بھی کچھ ٹرمز ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے کوٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ نیکس پنگلیوں میں کوشش کریں گے ان کو بھی ڈسکس کریں گے اس حوالے سے آپ کی کوئی بھی کیوریز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی کیوریز کو وہاں پہ جواب دوں یا پھر اگر اتنی زیادہ تعداد میں تو اس کے متعلق الگ سے ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا سکوں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم